سیاسی منظر نامہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں الیکشن ہو لیکن الیکشن کے بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں ہے کہ سرکار یہاں پہ الیکشن کب کروانے جا رہی ہے لوگوں کے یہاں پہ ایشیوز ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں تو وہ دولپمنٹل ایشیوز ہیں وہ روز مرہ کے ایشیوز ہیں وہ یہاں پہ سولیات کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں جو یہاں پہ جمہوری طریقے میں ان کے الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیو ہی ان کو حل کر سکتے ہیں تو لیکن یہاں پہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ گورنر راج ہے تو اس میں یہی لوگوں کا ہے لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ الیکشن ہو یہاں پہ جمہوری حکومت بنے کیا رہے گی آپ کی مانگ مرکجی حکومت سے اس حوالے سے ہمارا تو یہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں پہ اسمبلی کے انتخابات کیے جائے تاکہ لوگوں کو یہاں پہ ان کی اپنی یہاں پہ سرکار لوگوں کو ملے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار نے یہاں پہ کیا تھا فارسٹرائٹ ایکٹ جو ہے اس کو لاغو کیا تھا لیکن اس میں میں یہ بتاؤں کہ جتنے ہمارے لوگ تھے جن کی زمین اس دائرے میں آتی تھی تو اس میں تھوڑی سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو تھوڑا سا فارسٹرائٹ ایکٹ کو لاغو کرنا اب تھوڑا سا یہاں پہ میں کہتا ہوں سکت طریقے سے ہو رہا ہے سکت اس طرح ہے کہ یہاں لوگوں کو وہ لوازمات پورے کرنے بھی ان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں اور جو اس کے لیے ڈیزرو بھی کرتے ہیں ان کا بھی ٹائم لگتا ہے جو ہمارے آپسر صاحبان ہیں وہ بھی اس میں پورے طریقے سے دلچسپی وہ نہیں لے پا رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ابھی اس میں ارچن آ رہی ہے ابھی ہمارے بہت سارے لوگوں کو وہ فارسٹرائٹ ایکٹ کے تحت جو زمین ہے وہ ابھی الارٹ نہیں ہوئی ہے تو میں مطالبہ کروں گا اپنے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے کیونکہ یہ رسپانسیبلٹی تو ڈسٹرک لیول پہ ہی آتی ہے تو اس میں ہمارا براری آنگن ہے ہمارا شیخ پورا ہے ہمارا سیر پورا ہے چاکنی پورا ہے پتری بل ہے سون شہبرا ہے ادھر ہمارے کوکرناگ کے علاقے ہیں مطی گاورن ہے مطی ہندو ہے آلن ہے گڑول ہے یہاں پہ ہمارا گرید رمن ہے ہمارے باقی جو کوکرناگ کی ایریا ہے ان میں بھی ابھی لوگوں کو وہ زمین الارٹ نہیں ہوئی ہے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی اس میں جلدی کی جائے جن جن لوگوں نے وہ فارم برے ہیں ان کی وہ زمین جو ہے وہ الارٹ ہونی چاہیے جی چوہدری صاحب بلاغ چھوٹرگل کے جل جیون جل جیون کی مشن کے حوالے سے جو آپ نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ میری جو بلاغ ہے اس کو پریارٹی پہ لیا گیا ہے میرے ہر ایک گاؤں میں اس وقت وارٹر سپلائی کا کام جو ہے شدو بد سے جاری ہے اور کچھ وارٹر سپلائی سکیم ہمارے جو ہیں وہ کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں اور کچھ باقی رہے ہوئے ہیں ان میں بھی اس وقت جو ہے کام جاری ہے جس میں ریخ براہ میں کام جاری ہے اس وقت براہ میں کام شروع ہے اس وقت جو ہمارا گاورن ہے کچھمولہ ہے ہمارا برمر ہے نرسر ہے ہمارا پتری بل ہے چگام ہے پنسال تھن ہے چیر پورا ہے تو ڈی ٹو ہے تو اسے جگہوں پہ کام جو ہے جاری ہے اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کچھ کام تو اسی کرنٹ فائنانشل یئر میں کمپلیٹ کریں گے اور کچھ کام جو ہیں وہ آنے والے جو ہمارا سال ہے اس میں وہ ہمارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ بہت اچھا قدم ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ تھے جن کو پینے کا پانی نہیں تھا ریسورس تو جو ہے تھے لوگوں کے پاس تھے اس کے لیے لیکن وہ کچھ سورس جو تھے ان کو یہاں کے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے ہمارا پانی بہت دور دور تک پائپوں میں چلا جاتا تھا لیکن یہاں کے رہنے والے لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں ہم نے پہل کی ہماری بلاگ ڈیولممنٹ کاؤنسل نے اس میں اہم رول ادا کیا ہمارے پی ایچی ڈیپارٹمنٹ جو ہمارا جل جیون ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے بہت محنت کی تو میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ جو لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہے وہ جل رجل لوگوں کو فراہم ہوگا شکریہ راکیب سورس اکسلВыس بڑی پورا شرینگر OFFERS 3 YEAR INTEGRATED CLASSROOM PROGRAM FOR IAS KAS SPECIALIZED FOR COLLEGE GOING STUDENTS OF ANY STREAM ROME BIG AND PREPARE EARLY FOR COUNSELING POLLNP Restaurant мос 9469 888 3 5 8 5 7